یا کوئی ڈلی کا لڑکا دہار آتا اور روزگار کے لئے جلو میں گیا تو میری ملاقات نیوجز شکشکوں سے ہو اپنی تمام مانگے میرے سمجھ رکھی اور ان کی مانگوں سے لوگ جنچکتی پارٹی پوری طریقے سے ہم لوگ سہمت ہے اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے پر مہیلہ بولیس اپلافد ہی نہیں ہے کیوں نہیں اپلافد ہے اس ویبستہ کو اگر ہم لوگ صدار میں کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون بات کرے گا اسی لئے ساتھیوں آج یہاں آپ لوگ کے بیچ آیاں ہوئے آگرہ کرنے کہ میں تو الگ الگ جلوں میں جاہی رہا ہوں الگ الگ جلوں میں جا کر سجھاں وگٹے کر رہا ہوں اسی کرم میں جب میں شروعاتی دور میں پہلے چرن میں جب میں جلوں میں گیا تو میری ملاقات نیوجز شکشکوں سے ہوئی انہوں نے اپنی تمام مانگے میرے سمجھ رکھی اور ان کی مانگوں سے لوگ جن چکتی پارٹی پوری طریقے سے ہم لوگ سہمت ہیں صحیح کہتے ہیں وہ لوگ صحیح کہتے ہیں وہ لوگ کہ بھئیہ ایک طریقے کے کام کے لئے دو طریقے کا ویتن کیوں اور جب وہ سرکاری کام کر رہے ہیں تو ان کو سرکاری کرمچاری کا درجہ کیوں نہیں ملتا آپ پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی جلے چاہیے ایک ساتھ ازاد ہوا ہندوستان کے تمام پردیش ایک ساتھ ازاد ہوئے پر اس کے بعد کہیں دلی بمبئی جیسے چم چماتے شہر بنے تو کہیں ہمارا بیہار پردیش جو ابھی تک پچھڑا ہے دلی میں میں رہا ہوں بمبئی میں میں نے کام کیا ہے پر آج تک میں نے کبھی نہیں زنا کہ کوئی بمبئی کا لڑکا بیہار آتا ہو سکشا کے لئے یا کوئی دلی کا لڑکا بیہار آتا ہو روزگار کے لئے صرف ہم بیہاریوں کو ہی دوسرے پردیش جانا پڑتا ہے سکشا کے لئے روزگار کے لئے یہاں بزرگ موجود ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں دلی میں ایمز کے سامنے دنوں دن تک لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں ڈاکٹر سے ملنے کے لئے بھائیہ کیوں یہ سکھ سوید آئے ہمیں ہمارے پردیش میں نہیں مل سکتی اگر تب ہم لوگ نالندہ یونیورسٹی کھول سکتے تھے تو آج ہم لوگ سکشا پرنالی کے اس بدحال سورت کو کیوں نہیں صدار سکتے کیا کوئی دلی کا لڑکا بیہار آتا اور روزگار کے لئے ہمیں جلوں میں گیا تو میری ملاقات نیوجس شکشکوں سے ہوئی انہوں نے اپنی تمام مانگیں میرے سمجھ رکھی اور ان کی مانگوں سے لوگ جنچکتی پارٹی پوری طریقے سے ہم لوگ سہمت ہے بیہار اور جھاٹکھن کی تمام خبروں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں